بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پاکستان کے اندر پچھلے دو سے تین ہفتوں میں گولڈ مارکٹ جو ہے وہ ایک جگہ پر سٹیبل انٹرنیشنل مارکٹ ایک ہزار نو سو کی بلوک میں اس کے ساتھ ساتھ دو ہزار کی دو ہزار چھے کی بلوک میں وہاں سے پھر واپس آئل اب یہاں پر بہت ساری لوگ جو گولڈ کے اندر سٹک ہیں بہت سارے ایسی لوگ جو سٹک ہیں انٹرنیشنل مارکٹ کے اب ہونے کے بعد پاکستان میں گولڈ سٹیبل ہونے سے ان کے لیے ایک بہترین خوشی کا امکان ہو سکتا ہے کیونکہ پاکستان میں ایک ایسی رپورٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں جو شاید آپ کو بہت کم لوگ بتائیں تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں جناب کہ پاکستان ڈالر کی بھٹی ہوئی طلب آمد میں کمی کے سبب روپے کی قدر میں اضافے کا جو سنسل ہے وہ آپ نے دیکھا ہے وہ تھم گیا ہے کیونکہ ڈالر کی قیمت جو ہے وہ بھٹی جا رہی ہے پاکستان میں اور سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ ڈالر کی قیمت مزید کتنا بھٹی رہے گی یہ سوال بہت زیادہ اہم ہے جی اس سوال کے بارے میں بہت سارے لوگ جانا چاہ رہے ہیں دیکھیں جی دو ماہ پہلے پانچ سپتمبر کو ڈالر کی قیمت تین سو سات روپے دس پیسے تک پہنچ گئی تھی لیکن اس کے بعد ڈالر کی قدر میں مسلسل کمی اور اکتوبر کے اگر آپ دیکھیں تو وست میں کم ترین سطح کو چھونے کے بعد ڈالر نے دوبارہ جو ہے وہ بھٹنا شروع کر دی اور انٹر بینک مارکٹ میں دو سو پچاسی روپے کے قریب اب تک ڈالر جو ہے وہ پہنچ چکا ہے اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ ڈالر مزید اوپر جائے گا دیکھیں ڈان کی رپورٹ کے مطابق امپورٹرز کی طرف سے زیادہ ڈیمانڈ کے ساتھ ملک میں ڈالر کی جو آمد ہے اس میں کمی کے پیش ہے نظر کیونکہ ہمیں پیسے تو نہیں آ رہے کہیں سے تو پچھلے دس روز کے دوران ڈالر کی کمت میں روپے کے مقابلے میں سات اشاریہ سات روپے یا دو اشاریہ آٹھ فیصد اضافہ ہوا ہے اب کرنسی کے جو ایکسپیٹرز ہیں انہوں نے کئی وجوہات کی اس میں نشاندی کی ہے جو روپے کی قدر میں اضافے کا سلسلہ تھم جانے کا سبب بنی ہے انٹر بینک مارکٹ سے جتنے بھی لوگ منسلک ہیں بینکرز کے مطابق ڈالر کی جو آمد ہے اس میں کمی سے رجحان میں تبدیلی کی سب سے بڑی وجہ بنی ہے اب آئی ایم ایف ریویو آیا اس کے ساتھ ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ سٹینڈ بائی ایگریمنٹ میں کرنسی ایکسچینج ریٹ کو کنٹرول نہ کرنے کا پرومیس کیا تھا اور آئی ایم ایف نے اس چیز کے اوپر بہت سارے سوال کیے پاکستان سے اس نے اپنی پاکستان کو کہا کہ آپ مزید اپنے ٹیکسیز میں اضافہ کریں ٹیکسیز کا ایک پلان مانگ لیا کہ بتائیں آپ کہوں سے ٹیکسیز لگا رہے ہیں اس کے بعد آئی ایم ایف نے یہ کہا کہ ہمیں یہ بتائیں کہ ڈالر اتنا زیادہ کم کیسے کیا آپ نے اس کے ساتھ ہی آپ نے دیکھا جو یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ لوگ بات کرے تھے ڈالر جو ہے وہ اب ایک سو ساٹھ روپے تک آ جائے گا ڈالر یہ ہو جائے گا ڈالر وہ ہو جائے گا اب وہ لوگ سارے جو ہیں وہ فموش ہو گئے ہیں کیونکہ افغان مہاجرین کا تعلق بتایا جارہا تھا ڈالر سے سمگلنگ کا بتایا جارہا تھا تو ڈیفینیٹلی یہ بات تھی لیکن اس کے بعد آئی ایم ایف نے جو سب سے بڑا اہم سوال اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ڈالر آ رہے ہیں آپ کے ملک اندر ریکاوری ہو رہی ہے تو وہ ریکاوری کہاں پر ہے وہ ڈالر کہاں پر ہیں جو آپ نے ریکاور کی ہیں اب مارکٹ میں بہت سے لوگوں کا یہ بھی تجزیہ ہے کہ غزہ پر اسرائیل کے حملوں کے بعد مشرق کے وسطہ سے بیرونی سرمایہ کاری آنے کی امیدیں بھی دم توڑ گئی ہیں کیونکہ ایک سینئر بینکر نے کہا جی ملک میں دشت گردوں کی جانب سے تازہ ترین حملے سیاسی اور معاشی محول کو مزید غیر مستقم کر سکتے ہیں اور معاشی رجحانات کے مستقبل پر ایک قسم کی بے یقینی چھا گئی ہے حکومت کو معاشی استحقام کا یقین ہے لیکن محولت کی ترقی تحال ابھی اب آپ دیکھیں تو پاکستان میں پچیدہ مرحل پر ہے اب پاکستان کے اندر آپ ٹیکسٹائل کو دیکھیں تو ٹیکسٹائل جتنی بھی ہماری پروڈکٹس ہیں ان کے ایکسپورٹرز وہ یہ کہتے ہیں کہ حالات معاشی سرگرمیوں کے بہتری کے لیے سازگر نہیں ہے ٹیکسٹائل کا شعبہ بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے نقصان اٹھا رہا ہے جبکہ کاروبار کرنے کی کاؤسٹ خطے میں سب سے زیادہ بڑھ چکی ہے پاکستان میں اور موجودہ صورتحال بلخصوص امپورٹس پبندیاں اور پروڈکشن کاؤسٹ کے سبب معاشری چیلنجز سے نپٹنا مشکل ہوتا جا رہا ہے ایکسپورٹرز ڈالر کی قدر میں اضافے کو اپنے منافعے کے لیے حوصلہ افضاء علامت سمجھتے ہیں لیکن ڈالر مہنگا ہونے کے سبب مہنگائی خاص طور پر بڑے پیمانے پر مینوفیکچرنگ سیکٹر میں ترقی کو خطرے میں ڈال رہی ہے صرف دو ماہ قبل پانچ سپتمبر کو ڈالر کی قیمت تین سو سات روپے دس پیسے تک پہنچ گئی تھی جس کو دیکھتے ہوئے حکومت نے کرنسی کے غیر قانونی کاروبار اور سمگلنگ کو روکنے کے لیے کریک ڈاؤن شروع کر دیا اب اس کریک ڈاؤن کے کچھ اچھے نتائج سامنے آیا اور سول اکتوبر کو ڈالر تین سو سات روپے ایک پیسے سے کم ہو کر دو سو چھہتر روپے تیرسٹھ پیسے پر آ گیا جو کہ چالیس روز میں تیس روپے سنتالیس پیسے یا نو اشاریہ نو فیصد کی کمی ہوئی جس کے بعد یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان کے اندر ڈالر کا مستقبل نہیں ہے اب ٹریس مارک میں اگر آپ دیکھیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ روپے نے پچھلے پانچ روز کے دران روپے کی قدر میں چار روپے کی کمی آئی ہے کیونکہ ایکسپورٹ سے آنے والی جو آمدری ہے اس میں کمی آئی ہے ایک دو اور تین ماہ کے فارورڈ پریمیم کی آخری بار دو سو تین سو چھ سو پیسے میں تجارت کی گئی تھی پچھلے ہفتے میں یہ سفر سفر اور نوے پیسے پر تھی ایک بار دو سو اٹھاسی روپے تک اضافہ ہو سکتا ہے اور مارکٹ پور امید ہے کہ ایک بار جب آئی ایم ایف پاکستان کو کلین چٹ دے گا تو روپے کی قدر بحال ہو جائے گی اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے اب یہاں پر سوال ہوتا ہے جی کیا آنے والے دنوں میں ڈالر مہنگا ہوگا بالکل جی ڈالر مہنگا ہو سکتا ہے اور خاصہ حد تک مہنگا ہو سکتا ہے اس میں بہت سارے لوگ ہیں جو کہ سٹک ہیں ڈالر میں گولڈ میں تو وہ نکل جائیں گے اس کے بعد آپ کرنسی انویسمنٹ کرنے کی کبھی نہ سوچیں کیونکہ اس کا سب سے بڑا یہ ہے کہ سودھی ادائیگیاں آگے آ رہی ہیں اور وہ بجٹ جو ہمارا ایسٹیمیٹ ہے اس سے بڑھ جائیں گی پاکستان نے آئی ایم ایف کو بتایا ہے کہ جی روہ مالی سال کی طرح سودھ کی ادائیگیاں آٹھ ایشاریہ پانچ ٹریلین روپے سے بڑھ سکتی ہیں جو کہ بجٹ ایسٹیمیٹ سے ایک ایشاریہ دو ٹریلین روپے زیادہ ہیں وزارت خزانہ کے مطابق پاکستان نے بیرونی فرانسنگ کے جو گیپ ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے آئی ایم ایف سے مدد کی درخواست کی ہے حکومت نے اٹھارہ فیصد شرح سودھ کے ساتھ سودھی ادائیگیوں کا ایسٹیمیٹ سات ایشاریہ تین ٹریلین روپے لگایا تھا لیکن شرح سودھ بائیس فیصد ہونے کے وجہ سے سودھی ادائیگیاں پاکستان کے بڑھتی گئی اور اب مجودہ آئی ایم ایف پروگرام اگلے سال اپریل میں مکمل ہوگا مالی سال کی آخری چھ ماہ کے درانے آپ دیکھیں تو سودھی ادائیگیوں کا ایسٹیمیٹ دو ایشاریہ نو ہزار پر لگایا گیا ہے جس میں سے دو ایشاریہ چھ ہزار ارب روپے ڈومیسٹک کرزوں پر ادائیگیاں کی جائیں گے یعنی پاکستان کے اندر اب پہلے چھ ماہ کے درانے کرزوں کی ہم بات کریں تو ہم نے ایک ایشاریہ اٹھتیس ہزار ارب روپے ادا کیے گئے جو کہ مجموعی وفاقی آمدنی کے برابر ہے حکومت نے آئی ایم ایف کو بیرونی فرانسنگ میں درپیش مشکلات کا ذکر کرتے ہوئے بیرونی فرانسنگ میں آئی ایم ایف سے کمی سے ہونے والی نقصان کو پورا کرنے میں مدد کی درخواست کیا کہ ہمیں کرزہ دیں حکومت آئی ایم ایف کو غیر ملکی تجارتی کرزوں یورو بانڈز اور اسلامی ترقیاتی بینکوں سے کرزے کے حاصل ہونے کے بارے میں بھی بریفنگ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ ان ذرائع سے فنانسنگ کا داروں مدار مارکٹ کے حالات پر ہے اسلامی ترقیاتی بینک نے پچھلے مالی سال کے دران ایک ارب ڈالر فرام کرنے کا وعدہ کیا تھا لیکن شاید یہ وعدہ ابھی پاکستان کو پورا نہ ہو سکے تو حکومت نے تمام غیر ملکی جتنے بھی کرز دینے والے ادارے ان سے 20 ارب ڈالر کے حصول کا ایسٹیمیٹ لگایا تھا لیکن بیرونی فرانسنگ میں کمی سے پیدا ہونے والے خسارے کو پورا کرنے کے لیے ایمپورٹس میں کمی کی جا سکتی ہے مالی سال کے آغاز پر سودی ادائیگیوں کا ایسٹیمیٹ 7.3 ٹریلین روپے لگایا گیا ہے جو کہ بمشکل معاشی حالات کے وجہ سے 6.5 ارب ڈالر کے کر چکے ہیں جتنے بھی لوگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ میرا مشورہ ہے کہ نومبر کے پہلے دو ہفتوں میں جن لوگوں کی خرید 2,6,000 سے 2,18,000 ہے 2,20,000 ہے وہ لوگ اب انتظار کریں ان کے لیے بہترین وقت آنے والا ہے اور جو لوگ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں بولڈ کے اندر شورٹ ارب کے لیے وہ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ڈالر میں اگر جو لوگ سٹک ہیں تو میں کائنڈلی آپ لوگ سے ریکویسٹ کروں گا نیکس ٹائم پہ کوئی بھی کسی قسم کی کرنسی آپ نہ خریدے کرنسی میں ہمیشہ آپ کو رقصان ہوتا ہے آپ اس کے انگیز میں کوئی آلٹر نیٹیو انویسمنٹ کر سکتے ہیں جو کہ اس چینل سے آپ کو ہم انشاءاللہ بتاتے رہیں گے اس چینل کے تولسل سے آپ کو وہ ساری انفرمیشن انشاءاللہ ملتی رہیں گی باقی انشاءاللہ آپ لنک میں دیئے گے ہمارے تمام وٹس ایپ گروپ کو جوائن کر لیں آپ آن لائن ارننگ کرنا چاہتے ہیں آن لائن ارننگ کا گروپ جوائن کر لیں اس کے ساتھ آپ اگر گولڈ انویسمنٹ کے میں سیجیشن کے طور پر لینا ہے تو اس میں ہمارا ایک پیڈ گروپ ہے اس کے ساتھ بہت سارے ان پیڈ گروپ ہیں جو کہ فری آف کاسٹ ہے فری آف کاسٹ آپ کو کوئی چارجز نہیں پی کرنے آپ کو ریٹس بھی انفرمیشن ملیں گی آپ کو اپڈیٹس بھی ملیں گی لیکن جو پیڈ گروپ ہے اس میں آپ کو سپیشل اپڈیٹس ملتی ہیں سپیشل انویسمنٹ سجیشنز ملتی ہیں وہ آپ جوائن کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم نے ایک نیا چینل بنایا وہ چینل کو بھی آپ جوائن کرنے ہیں انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ ہم ملتے ہیں نیکس ویڈیوز میں باقی اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اللہ حافظ